الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و سخبہ اجمعین ام آباد محترم بزرگوز دوست و بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات کے زمیان بہت سے مسائل میں آبس میں اختلاف پائے جاتا ہے یعنی عقائد کے مسائلوں آمال یا فتحی مسائلوں ان میں سے بہت سے مسائل میں دونوں فریق اہل میں آبس میں اختلاف پائے جاتا ہے اس میں سے ایک مشہور اختلاف یہ ہے جو شیعہ حضرات خلیفہ دون حضرت محمد رضی اللہ علیہ وسلم پر آہد کرتے ہیں اس کا پسے مندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے چاروں قبر کا واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مرض کی شدت تاری ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں میں اسی اثناء میں آگے انشاء سمایا کہ اے تونی بکیتاس ہیں کہ میرے پاس قابل کلم لاؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تاریخ لکھ دوں ایسا نوشتہ لکھ دوں تو میرے بار پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی یہ سن کر حضر امہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدت تاری ہے لہذا انہوں نے انہیں قابل کلم لانے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا پران ہے جو ہمارے لئے کافی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے لہذا انہوں نے قابل کلم لانے سے انکار کر دیا اس پر شیعہ حضرات ان پر یہ علام آیت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے دراصل اللہ تعالیٰ کے قول کی مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں اشارت سماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ یہ تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے لہذا حضرت عمر نے نبی پاک سلسل کی بات کو نا مان کر دراصل اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف کرتی ہے دوسرا اطراب یہ آیت کیا جاتا ہے کہ عمر نے کہا کہ نبی پاک سلسل کی حالت مرض ہے لہذا مرض کی شدت سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں تیسا اطراب یہ آیت کیا کہ انہوں نے نبی پاک سلسل کے پاس اونٹھی آواز سے وہ لوگ چلائے لہذا یہ قرآن پاک اس آیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اشارت سماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو لا ترفہو اسواتکم فوقسوتن نبی و لا تجھہو لوگ القوری قیرآن پاک سلسل کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اشارت سماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک سلسل کی آواز سے پوچھا مک کرو اور نہ اس طرح آپ اس میں بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بے تکلوبی سے بات کرتے ہو تو یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اچھے آماز آیا ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو تو لہذا انہوں نے نبی پاس رحمد پاس اونٹھی آواز سے بات کی چلائے تو یہ بھی قرآن پاک کے خلاف ہیں تو یہ تین اعتراضات کیا جاتے ہیں اور ان پر یہ ازام آئے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانکا یعنی قرآن پاک کے خلاف اپنا عمل ظہر کیا لہذا وہ مسلمانی ہیں کفر کے مرتبور ہیں تو میں یہاں ان تینوں اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمایا ایتونی بکی تاسم کہ قابل کرو میرے پاس لاؤ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت عمر نہیں تھے بلکہ اور صحابہ کرام ہی تھے جن میں حضرت علی کررہ منہ وجہ اور آپ کی چچا حضرت عباس ہی وجود تھے تو اگر حضرت عمر نے قابل کررہ منہ سے انکار کیا تھا تو سوال ہی ہے کہ حضرت علی کررہ منہ وجہ لاکر دے رہتے حضرت عباس لاکر دے رہتے کوئی اور صحابی لاکر دے رہتا اور کسی بھی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پرامل ہی کیا تیارہ اس انلام میں حضرت عمر ہی شامل نہیں بلکہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عباس اور دیگر صحابہ کرام ہی ہیں اور جب آپ نے اشارت ہم آیا اس وقت اتنے صحابیات کے پاس جمع تھے ان میں دو گروہ ہو گئے تھے ایک گروہ کا موقع یہ تھا کہ آپ کو کارز کرم نہ کر دیا جائے جبکہ دوسرے صحابہ کرام کا دوسرے گروہ کا موقع یہ تھا کہ انہوں نے کہ آپ کو کارز کرم نہیں دینا چاہئے کیونکہ دین ہم پر مکمل ہو چکا ہے لہذا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت مرز شدت تاری ہے مرز کی شدت ہے تو لہذا انہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصر عمر کو یہ کہا ہوتا تو آپ کا فہمانی ہوتا ہے کہ یا عمر اعتبکتا سن اے عمر میرے پاس کارز کرم لیا ہو مگر یہ تو انہیں جمع کا سیگہ ہے تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت سے صحابہ کرام تھے آپ کی حجرے میں جمع تھے مگر کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کارز کرم لاکہ نہیں دیا اس میں خاص حضر عمر پر اعترال اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے یہ انصافی ہے اور حضرت دیگر لوگوں نے حضرت عمر کی بات تو مان کر آپ کو کارز کرم نے لیا وہ لوگ ہیں وہ انہوں نے قول پیغمبر پر حضرت عمر کے قول کو تردید دی تیازہ وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں اور پھر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے چار روز بعد تک زندہ رہے تو چار دن کی فرصت بہت زیادہ تھی اسی دوران کوئی بھی صحابی آپ کو کارز کرمنا کر دے لیتا تاکہ آپ کوئی ایسا نمشتہ ڈکھ دیتے مگر چار روز کی مدد راز کے دوران بھی کسی بھی شاملی نے آپ کو کارز کرمنا کر نہیں دیا لہذا اس میں خاص عمر کو مورد تان بنانا اور آپ پر علامات عائد کرنا اور آپ کو کافر کران دینا سی نہیں ہے یعنی انصاف کی بات یہ ہے اس واقعہ میں تمام صحابہ کرام صحیح جتنے صحابہ کرام جنہ میں جمع تھے ان سب پر یہ علامات ہوتا ہے خاص عمر پر یہ علامات نہیں ہوتا اور یہ ترسی وجات میں نے کر دی ہے اور یہ بات شیعہ سننیں دونوں قطب میں یہ الفاظ مجھول ہیں کہ ای تونی بکت تاسن کہ میرے پاس کارز کم لاؤ یعنی جمع کا سیہ ہے اللہ کا دعای بلدہ آپ کو اچھے عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ حسنہ پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے ہمارینہ ایتن براغن مقید